اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کیمسن کمپیٹیٹیو ایکزیم پریپریشنز میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیو ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ پی پی ایسی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے چند باتیں شیئر کروں گا جس میں ہمارا مین فوکس ہوگا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جو ٹوٹل ایگریگیٹ بنتا ہے جو ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹس ہیں نارٹ ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹس ہیں جو بھی ہیں کہ ٹوٹل ایگریگیٹ کیسے بنتا ہے کیونکہ ٹوٹل ایگریگیٹ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں دو سو مارکس کا ہوتا ہے جس میں مارکس کی ڈیویزن کیسے ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ایکسپلین کروں گا اس میں جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے ہنڈڈ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے ہنڈڈ مارکس کا ریٹن ایگزیم ہوتا ہے جس میں سے فیفٹی پرسنٹ ٹوٹل ایگریگیٹ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ مارکس کاؤنٹڈ فرام ٹیسٹ فیفٹی پرسنٹ مارکس کہ دیکھیں ہنڈڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ہنڈڈ مارکس ہوتے ہیں جب فائنل ایگریگیٹ بنتا ہے آفٹر انٹرویو تو ریٹن ایکزیم کا 50% کاؤنٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ہے سیکنڈ پہ ہے کہ مارکس کاؤنٹڈ فرام اکڈیمکس کہ آپ کی جو ڈگریز ہیں میٹرک ہے انٹر ہے بیچلر ماسٹر دیکھیں پی پی ایسی کی جو بیسک ریگوائرمنٹ ہے وہ ماسٹر ہے ایم فیل آپ نے کیا ہوا ہے پی ایچ ڈی آپ نے کیا ہوئی ہے اگر آپ انٹرویو میں اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو آپ کو ان کی ڈگری کا ایج مل سکتا ہے لیکن جو بیسک ریگوائرمنٹ ہے وہ ماسٹر ہوتی ہے تو اکڈیمکس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ کیا ہے وہ 40% اکڈیمکس ہوتا ہے اس کے بعد ہے مارکس کاؤنٹڈ فرام انٹرویو انٹرویو 100 مارکس کا ہوتا ہے اور فائنل ایگریگیٹ میں 100 مارکس ہی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں دیکھیں یہ ہو گئے 190 اب باقی بچے ہیں 10 مارکس 10% ٹوٹل ایگریگیٹ کا وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں کیسے جیسے کہ کوئی ایمپلائیز گورنمنٹ ایمپلائیز سن ہوتا ہے ان کو 10 مارکس یہ ملتی ہیں کیونکہ یہ رول ہے پاکستان میں جو کہ چلا آ رہا ہے اس حوالے سے تو ٹوٹل ایگریگیٹ کتنے ہو گئے ٹوٹل ایگریگیٹ مارکس 200 ہو گئے جس میں ایک بار پھر دیکھیں کہ جو ٹیسٹ ہے 50% ٹیسٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے 40% اکڈیمکس 100% کیا ہوتا ہے انٹرویو اور کنڈیشنل ہوتے ہیں وہ 10 مارکس ہوتے ہیں اب ان کو ون بائی ون ایکسپلین کریں گے کہ ریٹن ٹیسٹ مارکس کیسے 50% ہیں یہ 50% ہوتے ہیں جیسے پی پی سی ریٹن ٹیسٹ is of 100 مارکس and 50% مارکس are counted in final marriage for example کیمسن مارکس are 60 in test then you will get 30 مارکس out of 50 in final aggregates اس میں دیکھیں کہ 100 مارکس کا تو ٹیسٹ ہے جس کا 50% final aggregate میں count کیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ ایک پرسن ہے جس کا نیم ہے کیمسن اس نے ریٹن ٹیسٹ میں 60 مارکس obtain کیے ہیں یعنی 100 میں سے کتنے مارکس لیے اس نے 60 تو final aggregate میں اس 60 کا 50% count کیا جائے گا جو کہ کتنا بنے گا 30 مارکس بنے گا اس کے بعد interview مارکس ہیں interview مارکس final merit میں 100% ہی count ہوتے ہیں PPSC interview is of 100 marks and 100% marks are counted in final merit for example کینسن marks are 80 in interview then you will get 80 marks out of 100 in final aggregate کہ کسی ایک candidate نے interview میں 100 میں سے 80 for example کینسن نے 80 marks obtain کیے ہیں تو final aggregate میں اس کے 100 میں سے 80 ہی count ہوں گے اب آ جاتے ہیں academics میں marks counted from test یہ 40% count کیا جاتا ہے academic marks are very important in final aggregates formula for academics marks calculation is little bit complex the academic marks merit formula calculation chart for ppsc is given below یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک chart ہے جس کو میں تھوڑا سا minimize کرتا ہوں تا کہ ہم اس کو deeply explain کر سکیں کہ academics can پھنا اندر دیگری م م آم اس میں دیکھیں آپ لوگ کو فرسٹ اگزیم سیکنڈ اگزیم تھرڈ اگزیم فورت اگزیم اس ٹیبل کو explain کرنے سے پہلے میں جو دیکھیں اس ٹیبل میں جو آہ جو اس ٹیبل میں جو ٹاپ کی رو ہے جس میں فرسٹ اگزیم سیکنڈ اگزیم تھرڈ اگزیم فورت اگزیم پرسنڈ اپٹین ان اینوال سسٹم ان سمیسٹر سسٹم اچھا دیکھیں یہاں پہ دو طرح کی ہمارا اگزیمنیشن سسٹم ہے ایک اینوال ہے دوسرا سمیسٹر ہے تو دونوں کی الگ الگ حوالے سے اس کا میرے فارمولا ہے اس ٹیبل کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کرتا چلوں کہ what is the meaning of fourth exam third exam second exam first exam table کہ fourth exam block کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس چار ڈگریز ہیں بیٹرک ہے ایف اے ہے بی اے ہے اور ایم اے ہے یعنی بیٹرک انٹرمیڈیٹس بیچلر اور ماسٹر اگر آپ کے پاس یہ چار ڈگریز آپ نے کی ہوئی ہیں تو آپ کا جو میرٹ بنے گا ایکڈیمک کے حوالے سے جو آپ نے اس کا فارمولا فالو کرنا ہے تو وہ آپ فالو کرو گے یہ fourth table یہ والا fourth table کے آپ کے دیکھیں بیٹرک میں آپ نے مثال کے طور پر میٹرک میں ایف اے میں بیچلر ماسٹر اور ٹوٹل آپ کا اگریگیٹس یہ بنے گا اور تھرڈ اگزیمپل آکسی ہے کہ اگر آپ نے میٹرک کی ہوئی ہے آپ نے ایف ایسی کی ہوئی ہے اور تھرڈ ڈگری کیا ہے آپ کی پی ایس جو کہ اس ایکول ٹو ماسٹر ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ میٹرک سے لے کے ماسٹر تک آپ کے پاس تین ڈگریز ہیں میٹرک انٹر اور بیچلر سیکنڈ اگزیم کیا ہے سیکنڈ اگزیم خاص طور پر ان کے لیے آتا ہے جو کہ یعنی کہ گزٹیٹ سے ہٹکے ہوتی ہیں جن کی جارز ہے کہ یو ار اپلائنگ فار جونئر کلرک آن بیسز آپ ایف ایسی تو آپ کون سا فالو ہے کون سا بلوک لیں گے اس میں سے سیکنڈ یعنی کہ سیکنڈ اگزیم والا کہ آپ کے پاس میٹرک اور آپ نے انٹر کیا ہوا ہے اور دوسرا آج لاسٹ پہ ہے کہ کچھ جوبز ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف انٹر میڈیئرز ریکوائر ہوتا ہے تو وہ انٹر کو فالو کریں گے دن کیا ہے فرسٹ اگزیم والا کیا ہوگا کہ آپ نے صرف کچھ جوب ایسی ہیں جو کہ میٹرک بیس پر اپلائی کی جاتی ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا فرسٹ اگزیم بلا کیا ہوگا کہ فینل میرٹ میں آپ کا میٹرک ہی کاؤنٹ ہوگا لیکن اب آپ لوگ اکثر جوبز کے ایڈ دیکھتے ہیں کہیں پہ ماسٹر ریکوائر ہوتا ہے کہیں پہ بیچلر ریکوائر ہوتا ہے کہیں پہ انٹر میڈیئرز اور کہیں پر بیچلر کاؤنٹ کی جاتی ہے تو نوٹ اس آباو ٹیبل کالکولیشن اس جسٹ فار اکڈیمک مارکس کالکولیشن وچھ آر ٹوٹی ان ٹوٹل لیکن دیکھیں آپ فورت اگزیم میں آتے ہیں آپ تھرڈ اگزیم بلاک میں آتے ہیں آپ سیکنڈ اگزیم میں آتے ہیں یا پھر آپ فرسٹ اگزیم میں آتے ہیں بلاک میں تو ٹوٹل اگریگیٹ پنچہ پبلک سرویس کمیشن میں اکڈیمک کا وہ فورٹی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں کئی جگہوں پہ ڈگری ایگزیمینیشن سسٹم کے تحت وہاں پہ وہ اینوال سسٹم فالو کی جاتی ہے اور کہیں پر سمیسٹر سسٹم فالو کیا جاتا ہے تو ان دونوں کا الگ الگ کرائیٹیریہ ہے اب سب سے پہلے ہم لوگ جیسے ہم لوگ یعنی لیکچر آر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتی ہے میٹرک انٹرمیڈیئٹ دین موسٹری سٹوڈن نے بی ایس کیا ہوا ہے یا کسی نے بی ایسی یعنی بی اے یا پھر ماسٹر کیا ہوا ہے تو وہ اپنے اپنے بلاک سے اس کا کرائیٹیریہ اپنا اکڈیمک ماکس کا کرائیٹیریہ یہاں پہ فالو کر کے وہ اپنا میرک بنا سکتے ہیں دیکھیں فورتھ اگزیم میں چلتے ہیں یہ میٹرک ہے دین ایف اے دین پی اے ماسٹر اور اس کا ٹوٹل اب یہاں پہ دیکھیں موسٹری جو میٹرک کی ڈگری ہے وہ اینول سسٹم کہتا ہے اگر آپ کی میٹرک میں ایٹی پرسنٹ یا اس سے ابو مارکس ہیں ایٹی یا ایٹی پرسنٹ یا اس سے ابو مارکس ہیں تو آپ کو میٹرک میں کتنے مارکس ملیں گے پانچ ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ نے آپ کی انٹرمیڈیٹ میں ایف اے ایف ایسی میں آپ کے ایٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ سے ابو پرسنٹ لیے جائے تو آپ کو میرٹ میں ملیں گے سات نمبر اسی طرح بی اے یا بی ایسی ہے اس میں آپ نے ایٹی پرسنٹ یا اس سے ابو مارکس لیے ہیں تو یہ آپ کو ملیں گے پھر ایلیمن مارکس اور اسی طرح جو ماسٹر ہے اینول سسٹم کہتا ہے دیکھ لیں تو آپ کو پھر 80% آپ کے ماسٹر اینول سسٹم کے تحت ہے تو آپ کو 80% یا 80% سے اباؤ مارکس ہے تو آپ کو فینل میرٹ میں بھی لیں گے 17 نمبر یوں آپ کے کیا ہو جائیں گے 40 by 40 آپ کا ٹوٹل ہو گیا اسی طرح جن کی ماسٹر مائٹرک ہے اگر وہ سمیسٹر سسٹم کے تحت ہے تو ان کو پھر یہی مارکس جو اینول میں 80 یا 80 سے اباؤ ملتے ہیں وہ ان کو 90 سے 100 جس کی 90% سے 100% دے جا سمیسٹر سسٹم کے تحت تو ان کو پھر یہ مارکس ملیں گے اسی طرح آگے تھرڈ اگزیم ہے سیم ایسے مارکسٹر ہے انٹر ہے اور پھر بی ایس پروگرام ہے اور اسی طرح پھر یہ آگے ہے سارا اب دیکھیں جس کے فرسٹ اگزیم ہے کچھ جواب ایسی ہے جہاں پر میٹرک ریکوائرمنٹ ہے اس کے میٹرک میں اینول سسٹم کے تحت 80% یا 80% سے اباؤو ہے تو اس کو 40 بائی 40 ہی ملے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو تھرڈ اگزیم میں یہاں پہ اس کا جو فورت کالم ہے یہاں پہ لکھا ہوئے انہوں نے ایم ایم ایسی ہے یہاں پہ آئے گا ٹوٹل کیونکہ میٹرک انٹر اور پھر بی ایس پروگرام تو یہ ٹوٹل انٹر ہو جائے گا فورٹی ہو جائے گا یہ آپ لوگوں ہیں دیکھیں کچھ سٹوڈنٹ ہیں جس کے میٹرک میں 70 سے 74 پرسنٹ کے درمیان پرسنٹیج ہے تب اس کو کتنا ملے گا پانچ ہی ملیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے یہ تمام کریٹیریہ فالو کرنا پڑتا ہے اس ٹیبل سے آپ لوگ اس کو فالو کریں گے ٹھیک ہے اپنے میں اپنا کریٹیریہ بناو گے اور کومیٹ سیکشن میں آکے بتائیں گے کہ سر یہ ہم نے اپنا ایکٹوڈیمکس مارکس کا جو فارمولا اس کو فالو کر کے اپنا ایکٹوڈیمک اپنا میرٹ بنایا ہے کیسا یہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنا فیڈبیک لازمی دیں گے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ فورت فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت اگزیم آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا اب یہاں پہ ایک میں نے اگزیمپل دی ہے کہ ایک پرسن ہے جس کا نام ہے میسٹر کیمسن اس کے میٹرک میں 85 پرسنٹیج ہے ایف ایسی میں اس کے 75 پرسنٹیج ہے بی ایسی ٹو ایر پروگرام میں اس کے 80 پرسنٹیج ہے اور ماسٹر ڈگری میں اس کے 70 پرسنٹیج ہے ہم اس کا اس کا فائنل میرٹ بنائیں گے اب دیکھیں اسی طرح میں میسٹر کیمسن نے میٹرک ایف ایسی بی ایسی اینوال سیسٹم کے انڈر کی ہے اور ماسٹر اس نے اپنا کیا ہے سمیسٹر سیسٹم میں یہ دیکھیں سوڈنٹس جو یہ ٹیبل ہے کچھ لوگ یہ دیکھیں ماسٹر اینٹر بی ای اینوال تہت ہے اور موسٹی سوڈنٹ کی جو ماسٹر ہے وہ اینوال سمیسٹر سیسٹم کے اندر آتی ہے تو وہ یعنی کہ ان تینوں کا اینوال سے نکالے گا اپنا میرٹ اور جو ماسٹر ہوگا وہ پھر سمیسٹر والے کو فالو کرے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں فرسٹ وی چیک میٹرک مارکس اینوال سیسٹم کالم وی ویل فاؤنڈ فیفٹی پرسنٹ رینج تو فیفٹی پرسنٹ سے اوپر ہیں جن کے یعنی ہم لوگوں کو پتہ ہے دیکھیں اس کے میسٹر کیمسن کا جو ہم کریٹیریا بنانے لگے ہیں میرٹ کا تو وہ یہ اس کا فورت اگزیم بلک میں آئے گا فورت اگزیم بلک میں کیا آئے گا کہ ایٹی پرسنٹ سے ابو جس کے ہوتے ہیں فورت اگزیم میں اس کو میٹرگ میں پورے پانچ مارکس ملتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو علی یعنی کیمسن میٹرگ مارکس اس کے کتنے ہیں پی پی ایسی کہتا ہے اس کو پانچ پورے ملیں گے اسی طرح ایف ایسی کو دیکھیں کہ سیونٹی فائیف ہے تو سیونٹی پلس والے کا اس کا کتنا تھا سیونٹ مارکس بی ای بی ایسی اس کے کتنے پرسنٹ یہ اس کا یعنی تھرٹی سیونٹ بائی فورٹی بن گیا اس کا یعنی چالیس میں سے اسے تھرٹی سیونٹ ایکڈیمک کے مارکس ملے ہیں ٹوٹل ایگریگیٹ ملا لیتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ ایکزیمپل کے طور پہ لیا کہ تھرٹی اس کو ملے ہیں دیکھیں اس نے ریٹن ایکزیم میں پی پی ایسی کے ہنڈرڈ میں سے سکسٹی مارکس لیے تھے تو اس کا فیوٹی پرسنٹ ہم کاؤنٹ کریں گے وہ کتنا بنے گا اس کا تھرٹی اور اس نے اپنے انٹرویو میں ہنڈرڈ میں سے ایٹی مارکس ملے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پی پی ایسی کے فائنل ایگریگیٹ میں جتنا بھی انٹرویو کے اندر وہ مارکس اپٹین کرتا ہے جتنا بھی سکور ہے وہ اتنا ہی سکور اس کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ اس کا ایٹی اور اسی طرح ایکیڈیمک جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ کالکولیٹ کیا گیا وہ ہرٹی سیون تو یہ ٹوٹل اس کا اگریگیٹ بن گیا ہے ون نائنٹی میں سے ون فورٹی سیون اب یہاں پہ ایک اور یہاں پہ جو اگلی بات ہے کنڈیشنل مارکس کی اگر یہ مسٹر کینسن کسی ٹیچر کا بیٹا ہے تو وہ اپنے یہ ٹین مارکس کلیم کر سکتا ہے تو یوں اس کے ہو جائیں گے ون فیپٹی سیون ادر وائز کتنے رہیں گے اس کے ون فورٹی سیون رہیں گے سٹوڈنٹس یہ ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹوٹل یعنی فینل اگریگیٹ کیسے بنتا ہے اس کا ایک سکیچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ اس کا فارمولہ اس کے تحت ہی پنجاب پبلک سروس کمیشن اپنے کینڈیڈیٹس کا فینل میرٹ بناتی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے مائنڈ میں پی پی ایسی اپنا فینل اگریگیٹس کینڈیڈیٹس کا کیسے بناتی ہے اس کا ایک کمپلیٹ سکیچ آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ میرے اس چینل کو فالو بھی کریں اور خاص اور پہ لیکچرار بائیولوجی بارٹنی زالو جی کے حوالے سے پریپریشن ہیں اور آپ لوگوں کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی سٹوڈینٹس ہیں خاص اور پہ ایفیسی جو بی ایسی کر رہے ہیں یعنی ایڈی ایس کر رہے ہیں ان کو اس کو بھی آپ لوگ فالو کریں اور اپنی پریپریشن اچھے انداز سے کرتے رہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ